ہمارے سنوارے glace تو جلدی سے مجھے بتا دیں کہ میں سنائی دے رہا ہوں دکھائی دے رہا ہوں کیا ایسے جو صحیم ، ای این ویڈیسا ، ای ویڈیسا ، ای ایسا ، نو okay so hello everyone good evening and again very welcome right yeah okay thank you shubham sir thank you so much right now understand one thing that you will make sure that we will make sure دو تین باروں دو تین ایگزام کے پیپر آئے ہوئے ہیں ان کو دیکھنے کے بعد انڈ جتنا ایم پی میں الگ الگ ایگزام چل رہے ہیں ان کو دیکھنے کے بعد جسے اس میں کمپیوٹر آتا ہے یہ تو سمجھ میں آنے لگا کہ ان کے کمپیوٹر کا جو پٹیکلر پیپر ہے وہ تھوڑا سا ڈائی ورس ہو گیا ہے still very easy still very easy مطلب تمہیں ضرورت نہیں پڑے گی کمپیوٹر کی منمم چیزیں ضرورت پڑے گی بہت جو basic level ہے کمپیوٹر کا جو آپ کو جاننا ضروری ہے اور ابھی کے ٹائم پہ جب سے pandemic کا ٹائم آیا ہے تب سے آپ کو ایک clarity آگے کہ کمپیوٹر اور یہ ہلوڑ بلو مووائل جو ہے وہ کتنا important ہے right آج میرے گردیو نے کچھ ایسی باتیں بولی تھی کہ دو سال جو ہے پرانے پورے کے پورے نکل گئے تھے right اور اس میں کچھ خاص students نے aspirants نے کسی نے کچھ نہیں کیا remember like Newton اس کے ٹائم پہ بھی کچھ ایسا pandemic کا setup آیا تھا اور اس نے اس ٹائم پہ بیٹھ کے gravity کی جو تھی وہ دے ماری تھی تو میں نے ان کو بولا کہ اس ٹائم پہ internet نہیں تھا تو he was like that was very correct کہ اس ٹائم پہ internet نہیں تھا لیکن اس ٹائم پہ جانتا اور زیادہ focus تھی تو کیا کرنا چاہیے تو میں نے کہا تو پھر کمپیوٹر اتنا زیادہ اتنا زیادہ بھر بھر کی کیوں involve کر دیا گیا تو انہوں نے بولا کیونکہ اس لئے involve کیا گیا کہ کبھی ایسی کوئی اور situation آئے critical سی تو آپ کے پاس اتنا تو مطلب رہے کہ دنیا رکے نہیں بلکہ ہم کس جگہ پہ نہ پہنچ جائیں کم آن اگر دنیا رک گئی ہے electricity نہیں ملے پر یا اپنے پاس mode of communication اتی اچھے نہیں ہے تو ہم واپس stone age میں پہنچ جائیں گے so this is one thing that you have to understand that computer کا basic knowledge اب آپ چاہے کسی بھی exam کو دیکھیں اس سارے exams کے لئے آپ کو وہ جاننا ضروری ہے جیسے ہمارا تو کامی آن لائن ہے so we are very much into this کی کبھی کوئی technical glitch آیا تو ہم آرام سے سمال لیتے ہیں بہت سارے memes آئے بہت سارے videos آئے ایسے particular ہمارے teachers جو school میں offline پڑھاتے تھے پھر انہیں suddenly switch کرنا پڑا تو انہیں initial stage پہ بہت زیادہ کیا جو دکت ہے وہ face ہوئی تو ہم نہیں چاہتے کہ آپ judge بنے اور judge بننے کے بعد آپ کے سامنے کبھی کوئی ایسا time آئے تو اس time پہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو ہے نا کی میم بن جائے یا دوسری چیزیں ہو that is why you are supposed to learn computer properly ہے نا it doesn't matter وہ exam میں کتنا important ہے for us ہمارا ایک ہی motive چلتا ہے کہ ہر ایک marks جو رہتا ہے ہر ایک question جو رہتا ہے وہ count ہوتا ہمارے لیے کیونکہ کئی بار وہ تھوڑا سا 0.5 یا ایک number بھی آپ کو film سے mains میں پہنچا دیتا ہے کئی بار وہ ایک number کم ہونے پہ آپ means میں نہیں پہنچ پاتے ہو so make sure کی computer کا knowledge اس لئے ضروری ہے کسی بھی critical situation میں آپ دنیا سے پیچھے نہ رہیں ٹھیک ہے yes ملک صاحب مستقم ملک definitely ہم پورا کا پورا یہی کام کریں گے ہے نا ساری چیزیں ہم وہ کریں گے now that is the reason کی computer پڑھنا ہے important ہے that is the reason پوچھا جانا بھی logical i hope یہاں تک کسی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگا so آج کا جو ہمارا topic ہے وہ basic of computer پہ ہیں just make sure میں آپ کو کچھ چیزیں clear کر دوں کہ یہ session جو ہے وہ دو پارٹ میں ہوگا مطلب computer والا جو part ہے وہ دو پارٹ میں ہوگا and اس کے بعد پھر ہم question practice والے اس میں بھی جائیں گے ٹھیک ہے بلکل میں سمجھ سکتا ہوں دوست problem ہوتی ہے کبھی کئی بار ایک number دو number i know several of my friends جنہوں نے attempt کیے ہیں ان کا ایک دو number جو ہے ان کو بھاری پڑھا تھا so just make sure کہ کسی بھی section کو چھوڑے نہیں ہے نا تو ہمارا یہ session دو پارٹ میں ہوگا اور تیسہ part most probably question practice session ہوگا جس میں اپن جتنے بھی پچھلے MPCG کے question paper ہیں ان سے question اٹھائیں گے کچھ آس پاس کے جو نئے exam چلنے ہیں ان سے paper اٹھائیں گے کچھ میں اپنی creativity سے create کروں گا پھر we will have کیا پورا کا پورا discussion right تو یہ ساری چیزیں اپن کرنے والے ہیں moving on آج کے session میں آگے بڑھتے ہیں so again میرا نام شبھم ڈیویدی ہے and i am having like 8 years سے زیادہ teaching experience اس میں سے پاس سال میں جوڈیشری and law influence کے ساتھ بٹائے ہوئے ہیں میں ایک انجینئنگ graduate تھا later on shifted to journalism and mass communication right یہ پسیدہ ڈیالوج ہے کہ انجینئنگ کرنے کے بعد ہی 80% یوبا کو پتا چلتا ہے کہ اس سے کیا کرنا ہے so میں بھی اسی کا وہ ہوں آگے بڑھتے ہیں these are two important telegram channels one is one is channel that is of judiciary world جس میں میں میری پوری team جو ہوتی ہے ہم اپنے سارے sessions اور sessions سے related information اور دوسری چیزیں جو ہیں ڈالتے ہیں تو وہ آپ کو join کرنا بہت ضروری ہے this is my personal telegram group جس میں میں ہر session کے بعد اس سے related ppt یا pdf یا content جو ہوتا ہے وہ میں share کرتا ہوں right and کچھ ایسی بھی demands آئی ہیں میرے group میں جس میں special in plus classes کے notes میں ہوتا ہے so اگر آپ نے special plus class attend کی ہوگی تو آپ کو پتا ہوگا کہ notes 20-20 میں ڈکٹیٹ ہوتا ہے اور ہومبک کے form میں کچھ ملتا ہے so make sure کی چیزوں کو control کر کے رکھیں آگے بڑھتا ہے okay so سارتھی بحث ہمارا آنے والا ہے 26th of january کو so اگر آپ اپنی preparation کو اگلے ایک سال میں بہتر کرنا چاہتے ہیں exam بہتر کرنا چاہتے ہیں you are welcome into this moving on iconic کا ہمارا course live ہے so اگر آپ نے iconic choose کیا ہے تو نہیں کیا ہے تو جلدی جلدی کر لیں ہمارا mentorship session جو ہے وہ بھی perfectly چل رہا ہے make sure کی آپ اپنا slot جلسے بک کروائیں okay so جو iconic learners ان کے لئے specific announcement جس میں جو subjective test اس کے بارے میں بات کی گئی ہے so make sure اپنے سارے کے سارے test attempt کریں جس سے ہم اس کو evaluate کر پائیں properly چلیں iconic and plus دو الگ الگ courses plus میں آپ کو live classes structured courses unlimited access of the classes and weekly test ملتا ہے in iconic you will have all the benefit of plus plus personal guidance test analysis study planner and expert guide right and these are the subscription plan جو الگ الگ ہے iconic and plus and if you use code SBD10 then you will have extra 10% off so don't wait just subscribe and okay so جتنے بھی plus subscription والے ہیں special offer جو 25th 27th january the republic offer اس میں آپ کو 6 month extension مل سکتا ہے so don't forget to make sure آپ جل سل subscribe and you can use code that is SBD10 for 10% extra discount here as well okay so extension plus الگ الگ discounts okay so یہ important part test major subjects week and Sunday جب mix pack so that you should know that your preparation now proper content again how 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 communication or better is he left and now he left computer use computer knowledge so we start and next session we will reach make sure still we are not getting above the basic which is required so if you have no start our session okay so first what is computer or what is computer or computer is computer what is a device that transforms data into meaningful information right now take from the from the time i mean imagine i am newton and i realized i started making certain calculations and calculation i did book 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 and i read and there is a characteristic which is earth or one object which has mass and attract years after some years after one time was of physics and professor hawking this gravity actually space time fabric where the things will attract some but it basic that if we see when we we have a device when we put a meaningful information we will a that we can data if I put a calculator and two plus two plus two two plus two and reply what reply four two data one operation and result so what is what is meaningful result data this is specific data and computer is a simple device that transforms data into meaningful information data can be anything like marks obtained by you in various subjects majors and minors it can also be name age sex weight height all the student in the class or anything right computer can also be defined in terms of function it can perform a computer can accept data store data process data as desired retrieve the store data as and when required print the result data in desired format and these all the operations are set ultimately if we talk about the major characteristics which will be speed accuracy diligence and storage how many things you can see how many computers are how many processes are this means that it is not a good diligence editing can be versatility to tv 2 the rame is simple process which is a specific method that will be meaningful information will you will that you will store and you perform and you will perform and you will print to print i mean think about it i don't know tamil right pushpa i have seen subtitle but tamil not so if the computer will print out i don't know tamil so this is computer computer here this is just give me a minute question so these things are basic information definition what computer is moving on to next one which is central processing unit is arithmetic logical unit and memory unit is two two data plus process function and output this block diagram that you can understand which is moving on next one now we will see specific things and the function to understand the perform basically five major operations these major perform following statement then then they are data accept instruction store data 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 result data and control operations inside computer and functions operations perform for the parts are decided first input right find the odd one out of parts and one input or output or output right so into one and you can see how how the CPU is known as the brain of computer ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی definition کئی بار پوچھتا ہے اس لئے چھوٹے چھوٹے line میں لکھی ہے سمجھا دیتا ہوں input this is the process of entering data and program into computer system so input وہ operation ہے جس کے قارن ہم data یا کوئی بھی ایک particular information یا program جو ہے put کرتے ہیں control unit کیا ہے اس کا کام ہے کہ وہ input کو process کرے output کو result دے اور جو storage ہے اس میں یہ سارا function اور data کیا کر لے store کر لے right memory unit کیا ہے یہ actually storage جہاں پہ control unit کیا کرے گا data store کرے گا ٹھیک ہے پھر arithmetic logic unit کیا ہے اب اگر میں تمہیں operation سمجھاؤں یا logic gate سمجھاؤں یا دوسری چیزیں سمجھاؤں تو وہ تھوڑا سا بھاری ہے میں تمہیں simple سی بات سمجھا دیتا ہوں کہ کچھ operation ہونے ہے right وہ computer کی بھاشا میں arithmetic میں ہو سکتا ہے computer کی بھاشا میں logical input output کے حساب سے logic gate کے حساب سے ہو سکتا ہے تو یہ اپنی اس بھاشا کا کہانی ہے computer کی جس سے operation کرے گا ہندی میں سمجھو the major operations performed by ALU are addition subtraction multiplication division logic and comparison اب یہ ساری کہانی جتنے بھی data input ہے دوسری چیزیں دیکھتے ہو یہ سب کچھ انہی کے بیچ ہے آپ جوڑنا گھٹانا گھڑا کرنا بھاگ دینا سمجھتے ہو addition subtraction multiplication divide آپ کو چیز سمجھنا ہے logic and comparison وا یہ actually logic gate اور تھوڑا بہت semiconductor وا case جو logic gate لگتے ہیں یہ electronics وا part میں یہ وہ کہانی جتنے at the very beginning جو अपने پاس calculator تھا that was also doing similar operation input performance اور performance کے بعد کیا کہانی بنے گی اپنی output ٹھیک ہے similarly computer نے وہیں سے شروعات کیا computer شروعات کرنے کے بعد پھر کچھ ایسے بھی complex جو وہ تھے کیا کہنا چاہیے operations تھے ان کو perform کرنے کے لئے ہم نے logic and comparison वालے function اور add کیا تو AU کیا ہے simple سی بھاشا میں arithmetic logical unit جو ہے سارے operation جتنے بھی طریقے کے ہوں سم میں دیکھ لوں گا تم سمجھو اپنا کام the last one is output یہ وہ process جو ہمیں result دیتا یہ تو آپ کو سب کو پتا اب یہاں پہ کچھ important question آئے ہے جیسے یہ definitions جتنی بھی ہیں یہ ساری کے ساری important ہے directly کئی بھائی definition لکھتا ہے اور آگے کہہ دیتا known as right آپ سے کوش دے گا the device that helps in putting the data inside a computer for further operations are known as یہ جو data ہے یہ سمجھنی بھی ضروری ہے notes میں ہونا بھی ضروری ہے پھر یہاں پہ کچھ چیزیں آیا ہے ALU and CU Control Unit and Arithmetic Logical Unit of Computer System is jointly known as Central Processing Unit CPU right یہ پوچھا جا چکا ہے دھیان رکھنا جب ALU and CU Arithmetic Logic and Unit and جو Control Unit ہیں انکو ملاتے ہیں تب CPU بن جاتا جو کی کہلاتا ہے computer کا دماغ the brain of any computer system right یہاں تک basic تھا کسی کوئی ڈاؤوٹ ہے any questions Preeanshu yes you can ask your question now okay i guess no questions no doubts right so پھر اپن آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھ کے کیا کہتے ہیں کہانی چیزوں کو تھوڑا سا اور آگے لے کے جاتے moving on next one اب ہم تھوڑا سا ان کو کیا کریں گے expand کریں جیسے ایک بار question آیا ہوا تھا which of the following is a peripheral device of the computer اور پھر اس میں تین چار چیزیں لکھی ہوئی تھے اور last میں لکھا ہوئی تو all of the above آپ نے answer کیا all of the above right so ذرا چیزوں کو سن لو computer کو ذرا دھیان سے دیکھو جیسے یہ board ہے actually computer جیسے کام کرتا ہے تو میں کافی چیزیں کئی چیزیں چھو سکتا ہوں یہاں پہ چیزیں نہیں چھو سکتا جیسے میں نے اگر دیکھا تو آہا سکرین چھو سکتا ہوں that is monitor right میرے پاس یہاں پہ mouse چھو چھو سکتا ہوں اس کا cpu اندر ہے نہیں تو میں اس کو بھی touch کر پاتا اگر اس سے printer connected ہے تو میں اس سے بھی دیکھ externally یا باہر سے connect ہوتے ہیں ٹھیک ہے مطلب کیا ہے کہ اگر باہر سے connect ہو رہے ہیں تو تم اسے touch کر سکتے ہو پتا کر سکتے ہو اچھا یہ گرم ہو رہا ہے تو these devices are used for performing some specific functions ان سب کے کچھ specific کام ہوتے ہیں کچھ specific type کے function ہوتے ہیں جی سارے کی سارے کی کرتے ہیں what are those ان کو تین category میں divide کرتے ہیں input میں output میں and other peripherals اب یہاں پہ دھیان سے دیکھو یہ جو فوٹو تمہیں دکھرا ہے اس میں کچھ چیزیں لکھیں ہیں پرنٹر ساون باکس کی بورڈ چوہ ماؤس سٹی پی ویبکیم مانیٹر ایکس اٹرہ ایکس اٹرہ کیا ان سب کو آپ نے externally connect کیا ہے the answer is yes کیا آپ ان سب touch کر سکتے ہو the answer is yes it doesn't matter ان میں سا input device ہے کون سا output device ہے بچوں کی یہ بہا سے connected ہے آپ اس touch کر سکتے ہو پیل کر دیوائز ہے یہ پوچھا جا چکا ہے دیماغ میں بیٹھا کے رکھ آگے بڑھتے ہیں اب ان کو تھوڑا input output سمجھتے ہیں سب سے پہلے input device کو سمجھو input device کے simple definition لکھی گئی ہے input devices accept data and instruction from the user computer کے لیے user کون میں ٹھیک ہے اب جب میں computer کے لیے user ہوں تو computer کو instruction دے گا کون میں computer کو کون سا process کرنا یہ کون بتائے گا میں لیکن کیا میں computer کو بولوں گا computer جی اس کو تالہ لگائی تو کیا وہ تالہ لگا دے گا نہیں بھائی click کرنا پڑے گا جب click ہوگا اب وہ سمجھ میں آ کمپیوٹر کی user کو help کرتے ہے instructions and data دینے کے لئے کمپیوٹر کو وہ کہلاتے ہے input اب یہاں پہ تمہیں بہت سارے input devices دیکھ رہے ہوں گے دیکھو لکھا بھی ہے keyboard mouse light pen pen electronic pen دیکھلو optical magnetic scanner touch screen microphone for a voice input drag ball different چیزیں اور یہاں پہ کیا بنایا ہوا ہے یہاں پہ کچھ اور پورٹوں میں دکھے ہوئے جیسے keyboard scanner crack ball magnetic ink character recognition touch pad touch panel joystick bar code reader mouse ocr optical character reading جو ہوتی ہے اس کی تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کیا کرتا ہے یہ اس کو کیا دے گا یہ دے گا ان کو کمپیوٹر کو help کرے گا data دینے میں اور ساتھ ساتھ instruction دینے میں چاچا کرنا کیا ہے میں mouse لے کے بیٹھ گیا اسے پورے table پہ میں گھوما رہا ہوں تو کیا کمپیوٹر کچھ کرے گا نہیں کیونکہ میں ماؤس کی use نہیں کیا میں ماؤس سے ایک photo میں click کر رکھا اور اس کو اٹھا لیے folder سے اور وہ photo لے میں mouse کو کیا کر رہا ہوں بس گھوما رہا ہوں کہیں چھوڑ نہیں رہا ہوں تو میں نے data تو اٹھا لیا لیکن data کا کرنا کیا ہے ابھی تک نہیں بتا کیسے اس folder سے اس folder میں transfer کرنا ہے یا اس folder سے delete کرنا ہے یا کھا کرنا ہے جب تک میں performance پورا instruction and data دونوں نہیں دوں گا تب input device کام نہیں کرے جو data اور instruction دینے میں help کرتا ہے user کو یعنی مجھے and these are some important input devices please make sure بہت तुच्चा सा topic लग रहा होगा लेकिन जब आप exam pressure में होते हो ना तो बारी पड़ता है तो भाई साब इसकी इज़त कम मत करना क्योंकि अगर आप इसको ignore किया यह तो नोट्स होता है तो वो छोटा-छोटा doubt भी दिमाग में नहीं रहता इसलिए नोट्स जरूरी है अगे रवी का साथ ही में आपके बेटा शोडूल रेडी है जल्दी आपको शोडूल पता करने के लिए कह दिया कि एक काम करो टू प्लस टू करके हमें दे दो कम्प्यूटर जी अब कम्प्यूटर जी कहेंगे पोर तो क्या वो मेरे कान में आके बोलेगा कि भाई साब सुनो चार आएगा आफटर दी प्रॉसस दाट इंस्ट्रॉक्ट टू कम्प्लीट ठीक है तो इन आउट्पूट डिवाईस वो है जो हमें डेटा रेटन करेंगे आफटर प्रॉससिंग और ये कुछ मेजर आउट्पूट speakers ध्यान से देखो इधर आउट्पूट डिवाईस की फोटो लगी हुई है आउट्पूट डिवाईस में मॉनीटर दिख रहा पिंटर दिख रहा तुम्हें स्पीकर दिख रहा तुम्हें एड्पोन दिख रहा ڈی پی ایس کا جو آؤٹپٹ دیکھ رہا ہے سکرین میں پلوٹر دیکھ رہا ہے ٹچ سکرین دیکھ رہی ہے پروڈجیکٹر دیکھ رہا ہے ڈیز آر کومن آؤٹپٹ ڈیوائیسز جس کے تھوڑ ہم ریزلٹ کیا کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا آلٹیمیٹ ریزلٹ آیا انپوٹ دینے کے بعد ڈیٹا کا اور اسے پروسس ہونے کے بعد کلیر ہے یہاں تک کسی کوئی ڈاؤٹ ہے اینیون بہت سمپل سا تھا اس میں بہت بھاری ڈاؤٹ تمہیں نہیں آنے والا آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھ کے چیزوں کو سیٹ کرتے ہیں روی ڈرائنگ دیکھئے کبھی یا کبھی تم نے کچھ کیا بتاؤں بھوکم کو کسیم آپ کرتے ہیں میزر کرتے ہیں سیزمو گرام بغیرہ دیکھا ہے کہ وہ جو آؤٹپٹ آپ نے دیکھا ہے کہ انرجی کتنی ریلیز ہوئی اس کو ایک سکیل کے پرم میں کیا کرتا ہے وہ بڑھا کرتا ہے کئی جگہوں پر یہ 3D پینٹنگ 2D پینٹنگ ان ساری چیزوں میں کیا کرتا ہے سیٹ کرتا ہے آگے بڑھتے ہیں اور جاتے ہیں سوپٹوئر پہ اس پہ کوشن پوچھا ہوا ہے اس لیے اپنے کیا کرتے ہیں پڑھتے ہیں اب اس میں سیمپل سٹیٹمنٹ لکھا ہوا جہاں سے سنو اس لیے اپنے کیا کرتا ہے کب کرنا ہے اس رول سنا ہے سنا ہے نا سنا ہے نا بریکٹ پھر آدھرز پھر یہ پھر وہ پھر دیوائٹ کرنا ہے پھر ملٹیپلائی کرنا ہے پھر آیڈ کرنا ہے سبسٹریک کرنا ہے یہ ساری چیزیں سنا ہے نا تم نے تو جس طریقے سے ہم اریثمیٹک میں ایک پراپر سیکوینس فالو کرتا ہے ان کو کیا کرنے میں solve کرنے میں کسی بھی ایک ویشن کو ویسے ہی کمپیٹر کو بھی ان پرٹیگلر انسٹریکشن کو ایک پرٹیگلر سیکوینس میں دینا پڑتا ہے اور وہ جو سیکوینس میں دینے کا ایک پرٹیگلر سیٹ ہوتا ہے اس کو ہم بلاتے ہیں کیا پروگرام کیا بلاتے ہیں ہم پروگرام جہاں سے ایک بار واپس ریپیٹ کر رہا ہوں in order to perform any task you have to give a set of instruction in a particular sequence to the computer right آپ کو کیا کرنا پڑے گا ایک particular sequence میں کچھ set of instruction دینے پڑیں گے اور جب وہ set of instruction آپ دیتے ہو تو آپ اسے کہتے ہو کہ یہ پروگرام software is actually refers to a set of programs that makes the hardware perform a particular set of tasks in particular order simple سی بھاشا میں بھائیسا میرے پاس ہے یہ ایک phone ہے نا تم کہو گے یہ کون سا phone ہے میں تمہیں کہوں گا کہ بھائی ساہب یہ کوئی xyz company کا phone ہے تم اس سے پوچھو گے اس کا operation یا operating software کیا ہے os ہے نا آج کی technical language میں میں کہوں گا this is android تم سمجھ جاؤ گے کیسے کام کرے گا اگر تم نے android phone use کیا ہے تاگر کبھی تم کو میرا phone use کرنا ہوا تو تم بڑھا وڑ اس میں کیا ہے سارے operations کر سکتے ہو میں نے تمہیں بولا کہ میں امیر آدمی ہوں میری دونوں kidney بھی ہیں but still میں ایک امیر آدمی میرے پاس امیرو والا software سمجھ گئے ہو تم آدھا سے ہے نا تب بھی اگر تم نے use کیا تو تمہیں پتا ہوگا so جو operating software ہوتا ہے کیونکہ set of program ہوتا ہے جس کے ساتھ ایک hardware attach کر کے آپ کیا کر سکتے ہو سارے performance سارے operations کو properly set کر سکتے ہو so جو individual sequences وہ کہلاتے ہیں program software is a set of programs جس سے hardware proper perform کر پائے clear ہو رہا ہے جیسے میں نے دیکھا کہ میں mouse لے کے یہاں پہ بیڑیا میں نے mouse کو ایک folder پہ ڈبل کلک کیا folder کھل گیا folder کھلا folder کو میں نے ایک photo دیکھی photo کو میں نے click کر کے اس کو push کر کے اٹھا کے رکھا اور اس کے بعد میں نے کیا میں نے دیکھا کہ PPT کھولی اور میں نے PPT پہ چھوڑ دیا میں نے PPT پہ چھوڑا تو photo کس میں paste ہو گئی PPT میں post ہو گئی اسی photo کو میں واپس receive کر کے کسی دوسرے whatsapp folder میں کسی دوسرے word document میں یا note پی ڈال سکتا ہوں یہ یا ایک particular perform ہے کہ آپ click کر کے بس click کو چھوڑ نہ ہو اٹھا کے اپ set of program ہے apart from this mouse different performance different operation بھی کرتا تو set of programs ہیں جس hardware جو ہے سارے task ایک particular order میں یا صحیح طریقے سے چلا پائے بات clear ہو رہی ہے جتنا لوگ مسلے نا کسی اور team member جس کا نام میرے سے ملتا جلتا ہے ان کے میں مت کرنا ہو سچ میں بڑے آدمی ہے چلو point پہ جو سپٹ software سمجھ میں آگئے کہ وہ set of program سے collection ہوتا ہے ایک system software ایک application software تم کہو گے کہ یہ کیا چل رہا ہے system software actually operating system ہوتا ہے یہ main کارکرم ہوگا یہ وہ particular software ہے جو سیدھے طور پہ پورا کا system کا سب سے بھاری software ہوگا اور سب سے بھاری software مطلب وہ ایکلوتا ایسی چیز ہوگی جس میں permanent ہوگا اگر اس hardware کو آپ کیا کرنا چاہتے ہو continuously functioning دیکھنا چاہتے ہو یا اس particular system کو continuously functioning دیکھنا چاہتے ہو تو all you have to do is one thing آپ اس کے system software یا operating system سے کوئی چھڑھانی نہ کریں پھر there are certain utility software کبھی notice کیا ہے کہ android phone میں یا ameer لوگوں کے phone میں کئی ایسے software ہوتے uninstall کرنے کے پہلے this might cause a bit of malfunctioning in your system کیونکہ utility softwares ایسے ہوتے ہیں جن کے current system کی performance یا system operations اور کیا ہو جاتے ہیں آسان ہو جاتے سمجھ میں آ رہا ہے right تو یہ دونوں جو system software کہلاتے ہیں اب جو application software ہوتے ہیں ان کا specific nature ہوتا ہے specific operation specific system ہے جیسے آپ نے کیا کیا آپ نے lockdown ہوا جیسے آپ سمجھ میں نہیں آپ کیا کر ہو تو آپ نے x download kia y download z download kia tina ot platform ہے آپ کو نہیں سمجھ میں کیا کون سمجھ ہوتے ہوتے ہیں ان کے specific purpose ہوتے ہیں کیون کا nature ہے کہ ان کو یہ performance ہی کھر نی ہے یہ چیز جو ہے اس لیے وہ جو ہے application کے base specific process کے لیے specific purpose کے لیے ہوتے کچھ ہوتے ہیں جنرلائیز پیکیج میں کچھ ہوتے جس پہ پیسہ لگ سکتا ہے یا specifically میرے لیے وہ create کیا گیا ہوگا جیسے میرے پاس judiciary world کا channel ہے میں نے بات کی team سے اور باقی آنے کے ایڈمی team سن ایک اپنے لیے ایک الگ application ہی سارے special classes ساری plus classes and YouTube session آپ کو میرے application میں حساب سے customize ہے اور تمہارے operation کے لیے میں ذمہ دار ہوں گا جس طریقے سے میں چاہوں گا اس طریقے سے تم perform کرو سو وہ ہو گیا customize right یہاں تک کسی کوئی doubt تو نہیں anyone hustle 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 بیٹا اگر انہیں ویڈیو سنا ہوگا باہر ہی بیٹے چلیں آگے یہاں تک آئی کسی کوئی doubt نہیں right away کسی کوئی doubt نہیں very good تو چلیں پھر آگے بڑھتے ہیں اور یہ کچھ ان کی basic definitions ہیں جو آپ نے لکھی ہوئی ہے right just give me a minute so یہ اسی کی definition دی ہوئے ہیں اسی کچھ الگ الگ ہو دی ہوئے ہیں right آپ کو system software پتہ application software پتہ تھوڑا سا ان کے examples دیکھ لیتے ہیں کیونکہ recent کے exams ہیں ان میں یہ answer آئے ہوئے ہے جو ہے جو اپلکیشن software ہوتے ہیں ان کے چیزیں دکھا دوں word processing software جیسے word perfect ms word open office org writer یہ ساری چیزیں جو ہے آپ اس میں بڑے package ملتے ہے spread sheet data analysis lotus smart excel open office calculator apple number ایسا کچھ presentation software graphics کا ہے power point کا ہے office org impress کا ہے data based management system دھیان رکھنا اس کا ایک full form ہے dbms ہے نا تو یہ ایک بار پوچھا ہے مس access ہے base SQL ہے یہ دوسری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے اس میں ہوتی ہے graphics tool ہوتے paint Adobe Photoshop ہوگا جو آپ کے لئے الگ الگ classes کے management کے لئے جو pro software ہوتے ہیں وہ ہوتے ہے customized one right okay اب آ جاتا ہے computer کے language میں okay چلو آو computer کے language اب تم سب سوچو گے computer کے language کیا ہے روشنی بلکل 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 میرے بڑے بھائی ہیں بھائی میرے سے چار سال بڑے ہیں تو میں تو تھوڑا مجھا کری سکتا ہوں پوائن پہ آو computer language میں why we use language ہم بھاشا کا استعمال کیسے کرتے ہیں بھاشا کا استعمال بڑا سمپل ہے communication کے لئے وات الاب کے لئے بات چیت کے لئے ویچار کے آدان پردان کے لئے اور آپ ڈاؤ 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 کرنا پڑے گا یا specific operations کے لئے specific اس کو سمجھانا پڑے گا تو یہ operation کرنے کے لئے لئے تو یہ operation کرنا تو اب سمپل سا computer کے language ہوتی ہے اس کے کو specific چیزیں ہیں دیکھو language is our means of communication normally people interact with each other through a language on the same pattern communication with a computer is carried out through a language جو computer کے ساتھ آپ interaction کرتے ہو computer کے ساتھ جو باتیں کرتے ہو وو میری language نہیں ہوتی وہ computer کے language نہیں ہوتی وہ machine system کے ساتھ integrated form میں ہوتی ہے کہ میں بولوں گی computer کو یا instruction دوں تو computer اپنی بہنشہ میں سمجھے پورا کا cycle ہوتا ہے میرے instruction سے لے processing کے لے operation کے complete ہونے تک وہ پورا process ہوتا right so as every language like english hindi as its grammatical rules every computer language is bound by rules known as syntax of the languages the user is bound by the syntax while communicating with the computer system اب جیسا ہر بھاشا کا ایک طریقہ ہر بھاشا میں بیاکرن یا grammar ہوتا ہے کچھ رول ہوتے ہیں communicate کرنے کی اب جیسے میں بولوں کی آج میرے گھر میں پالک کا سبجی بنا ہے میں گھر جا کے پالک کا سبجی کھاؤں گی تو یو بل لاث بکوز میں grammatically تھوڑا سا غلط ہوں مجھے جو gender use کرنا چاہیے بات کرتے ڈائم جو performance کے ڈائم پہ یا جو بولے ڈائم کے بھی کیا ہے کچھ rules ہیں جن کو ہم grammatical rule کی طرح دیکھ لیتے ہیں وہ rules جب آپ follow کرتے ہیں تو operations and دوسری چیزیں سب perfect ہوتی ہیں اور انہی rules کے basis پہ دو ٹائپ کے languages ہوتی ہیں basically ایک low level language ہوتی ایک high level language ہوتی ہے ہم آج انہی low level اور high level کو minor سمجھیں گے make sure we are not getting into the language or programming language or anything we are getting into one thing ہم کیا ہوتی ہے low level language اس کو computer یا ہم کیسے سمجھیں گے similarly high level language اس کو ہم یا computer کیسے سمجھیں گے ٹھیک ہے بہت زیادہ آپ deep میں اس پہ نہیں جائیں گے بہت ہم اس level پہ یا اس جگہ پہ جانا چاہتے ہیں machine کے ساتھ جہاں پہ ہم اور machine ایک ساتھ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے تپسیا کر کے ہم سمجھائیں کی کیسی process ہونی so low level language وہ ہے جس machine آسانی سا سمجھ جس اس لئے اس کے دو type language یا دو different type کے ہوتے ہیں ایک ہوتی machine language اور ایک ہوتی assembly language دھیان سے دیکھو بچپن میں کبھی 9 10 میں جب science wines تھا تو کچھ binary code جیسا آیا تھا جو machine ہے وہ actually سمجھتا ہے صرف 0 میں یا 1 میں کس میں سمجھتا ہے 0 میں یا 1 میں تو میں machine کو کمپیوٹر کو بولا میں کام کرو فوٹو کو delete کر دو تو میں delete کرنے کا جیسے ہی right click مارا right click کرنے سے ساری lines کھولیں انہوں میں سے ایک کو چوز کیا delete تو اس کے بعد پوچھے are you sure you want to delete میں نے کہا yes یہ میری اپنی بھاشا تھی جس کو کمپیوٹر سمجھ لیتا it is machine dependent and it is difficult to learn and even more difficult to write program i mean think about it 0 1 के form में اگر normal digit है उसको بھی calculate करता हूँ या operation है plus minus का divide multiplication का उसको भी binary perform करना चाहूँ तो it will be like मैं फिर बाखी बचे हुए बाल है अपने आप नोचना पसंद कर लूँगा लेकिन binary conversion नहीं जाऊँगा तो यह हमारे लिए मश्किल है machine के machine के लिए है it's the language where the machine codes comprising of zeros and ones are substituted by symbolic code तो अब 0 और 1 जो है जब उसको symbolic codes के तूँ क्या अगर देते हैं substitute कर देते हैं तो हम उसी language को assembly language मे ले जाते है assembly language जो assembly language programming ली क्या है बहतर option है अब थोड़ा सा basic में चले जाते हैं जहां तुम्हे मजा है high level language जो low level language जो थी उसमे क्या पनी थे extensive knowledge बहुत सारा महनत और ये दूसी चीज़े जो है में जरूवत थी जब हम high level की बात करते है जो high level language है वो धीरे धीरे करके evolve हुई है जो normal भाषा English Hindi इन सारी चीज़ों के थूपरेशन ले ले अब आज कल के टाइम पे अगर है जीरो वन में कोडिंग करने बैठूंगा तो एक प्रोग्राम बनाने में शायद मुझे एक पूरा वनवास लग जाए एक रहा है राम भगवान का सब्दा साल वाला तो इसी तरीके से high level languages है वो easy to understand है और English जैसे पर्टिक्लर language में है दूसरे languages में क्या कर लेते है हमारी बाते समझ के उसके operation को क्या कर देते है and these are some example of high level languages make sure भूलेंगे नहीं है नहीं समझे कि कौन सा सं था कब तक बहता रही फिर उसके बाद नहीं क्या आया फिर को बोल communication business oriented language क्या सिर्फ personal purpose से या उपरेशन परपस से रखना नहीं बाइशन बिजन देखना है लंग्वेज भी वाल्व होगी क्या हो रही है फिर आई कौन सा formula translation पिर ये और ज़्यादा mathematical और scientific जो operation थे उनके लिए आगई पिर आया C पिर आया C प्लस प्लस ये सब जो है ये प्लस वाली लाब होती थी तो मैंने सिफ इतना सीखा था कि किस तरीके से में कंप्यूटर के इंस्टरक्ट करके अपना नाम स्क्रीन सेवर में चला सकता उसके आगे मुझे कंप्यूटर में यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत भारी है भी नहीं आज का लास्ट टॉपिक है याट इस कंपाइलर एंसेंबलर हमारा इससे नाता जो है वो बहुत कम है और हो सकता रहा हो अब 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 अगर मैंने जो भी चीजे लिखी है इंगलिश में और मशीन का समस्ता 01 में है तो सीधे क्या नहीं कर सकता समझ नहीं सकता मैंने उसको लिख दिया कि चलो कम्प्यूटर बंद हो जाओ वो समझेगा क्या नहीं जब तक कि मैं उसे 0 या 1 के पॉर्म में ये न कहके देदू कि चलो कम्प्यूटर बंद हो जाओ तो कम्पाइलर का बड़ा सिंपल काम है हाई लेवल लाइंग्वेज में लिखो कम्पाइलर उसे मशीन की लाइंग्वेज में कनवर्ट कर देगा मशीन समझ जाएगी कि मैं क्या उपरेशन करना चाहता हूँ तो कम्पाइलर मशीन लाइंग्वेज हाई लेवल लाइंग्वेज की बीच की वो कड़ी है जो इन दोनों का कॉम्मिनिकेशन मोड या क्रांसलेटर होता है समझ में आ रही है कि जैसे मैंने हिंदी में कुछ बात बोली जो आपको नहीं समझ मेरी तो किसे क्रांसलेटर ने आपको इंग्लिश में कनवर्ट कर दिया ग्लेर हो रहा है तो यह जो सिंपल से काम है compiler का वो इतन ही है खांस अगर high-level language की बात करें तो वो हमारे लिए अच्छी है मशीन के लिए मशीन की language अच्छी है तो उसमें convert कौन करेगा translate कौन करेगा बोलोगे कौन compiler करेगा کون کرے گا کمپائل کرے گا اور یہی پوچھا بھی ہے سی دے سی در کس کا کام کیا ہے آپشن میں ایک آپشن یہ تھا ہائی لیول لینگویج کو ماشین لینگویج میں پہنچانا that's it right okay so this is it from my side کمپیوٹر کے اپنے پہلے سیشن کے لیے آج ہم نے اتنا ہی رکھا ہے just to make sure کہ آپ بہت زیادہ گھبرائیں نہیں اس لیے اس کو زیادہ بھاری نہیں رکھا گیا اور زیادہ بھاری آتا بھی نہیں so اب اگر یہاں تک کسی کوئی ڈاؤٹ ہو تو پوچھ لو anyone any doubt i guess no doubt okay jarvis get me a cup of coffee please چلے ہیں زیادہ jarvis parvis نہیں کرتے آگے بڑھتے ہیں okay so اگر آپ unacademy کے ساتھ اگلے ایک سال کی preparation کے لیے تیار ہیں تو جلزل اپنا calendar book کریں دیکھیں آپ کو کونسا exam دینا ہے کس state کا دینا ہے i guess شوم صاحب نے پہلے بھی بولا کہ ایک سے زیادہ state target کرتے ہیں تو آپ دیکھ لیں کس کے ساتھ اپنے کو جانا ہے and unacademy judiciary scholarship test جو ہے وہ آپ کو feb 6 میں ملے گی 11 بجے سے ہے تو اس test میں appear ہوں خوب ساری کیالے آپ scholarship لیں ہمارے ساتھ جڑیں and free special classes ہوتی ہیں ہر دن unacademy کے platform پہ جو majors میں ہوتی ہیں minors پہ ہوتی ہیں اور gk کی جو ڈی شریق لے میں لیتا ہوں ہے نا تو آپ daily classes میں جڑیں جس سے آپ زیادہ زیادہ interactive session write proper polls میں participate کر پائیں اور جو بھی lecture کے notes پہ غیرہ ہے اس کو اپنے ساتھ وہ کر پائیں make sure کی چونکہ یہ notification دیتا ہے آپ کسی بھی computer کسی بھی laptop کسی بھی اس سے mobile سے access کر سکتے ہیں کہیں سے بھی تو آپ کی class miss ہونے کے chances بھی بالکل کام ہوتا ہے and this is my favorite part if you feel any of the content or discussion today we had that was inappropriate تو link آپ کو description box میں ملے گی آپ اس پہ report کر سکتے ہیں that is the best way to improve ourselves each and other ہم دونوں ایک دوسرے کو improve کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ so this is it from my side and آج کے لئے ہمارا computer کا سیشن اتنا ہی تھا and before we leave make sure کہ کچھ چیزیں اپنے وہ کی ہیں اس پہ سمجھی ہیں کچھ چیزیں جو ہیں آپ کو دیکھنی پڑے گی صرف کسی بھی soft copy ہے اس کے بروں سے نہ رہیں computer کے 10 number بہت important ہے کیونکہ بہت سارے لوگ اس 10 number میں اچھے ہوتے ہیں بہت سارے majority of them are not very friendly with that just make sure کہ notes اس کے آگے والا پارٹ اس کو ڈسکس کریں گے and پھر ہم کچھ practice session کی بات کر رہے تھے ابھی جی کے میں تھوڑا سا all زیادہ practice session اس کو بڑھائے جائیں گے تو practice session کے لئے پھر وہ کریں گے this is it from my side and and vivek youtube پہ جو lectures ہیں وہ sessions ہوتے ہیں lectures تو نہیں ہوتے lectures تو special classes plus classes کپن part بناتے بہت ہاں available رہیں گے regularly رہیں گے اب this is it from my side i wish you and all you loved one a good health a good mental health and i hope ki آپ سب covid protocol جو follow کر رہے ہوں گے and sabi ہوں گے کریں دوسروں کو بھی کرنے کو بولیں جلدی جلدی vaccinated ہوں جسے ہم جلدی اس virus سے اور اس particular lockdown کے cycle سے باہر نکل سکیں till then have a great day ahead good night ملتے ہیں guys next session میں see ya